الحمدللہ الحی القیوم بعدا والصلاة والسلام علاما لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ کا لاکھوں لاکھ شکر اور احسان ہے کہ آج اس ذات پاک نے کارکنان عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور یادگار اسلاف مجاہد ختم نبوت سرگودہ شہر کی وہ عظیم ہستی کہ جنہوں نے سرگودہ کے ذرہ ذرہ میں ختم نبوت کی خدمت کی روح پھونک دی ان کے لگائے ہوئے پودوں کی زیارت کر رہا ہوں اور میں تو صرف اور صرف اسی نیت سے حاضر ہوا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جس موضوع سے آج کا یہ پروگرام جاری اور ساری ہے بہت ہی مقدس اور پاک موضوع ہے بات صرف تحریک تحفظ ختم نبوت انیس سو تریپن کی نہیں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے جو تحفظ ختم نبوت کی تحریک چلی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تربیت یافتہ حضرات صحابہ کرام کو عملی طور پر یہ میدان عطا فرمایا خلیفت الرسول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کو آگے بڑھایا چلتا چلتا ہم تک پہنچا ہے تو اس کام کو ہم نے آگے بڑھانا ہے میری اور آپ کی یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے دیکھو ہمارے پاس نہ کوئی رکبے ہیں نہ مارکیٹے ہیں نہ ہمارے پاس کوئی سرکاری عہدے ہیں ایک دولت جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ سے عشق اور آپ کی ناموس اور آپ کی ختم نبوت کی حفاظت کا کام میں دنیا کے سارے عہدوں اور دنیا کے ساری سلطنتوں اور پوری دنیا کو زمینوں کو جائدادوں کو گاڑیوں کو پراب پرٹیوں کو اس کے مقابلے میں میں کوئی حیثیت نہیں دیتا تحریک آنے واحد میں نہیں چل جایا کرتی ایک منٹ میں تحریک نہیں چل پڑتی اور گھنٹوں دنوں میں نہیں چل پڑتی تحریک کا ماضی بھی ہوتا ہے حال بھی ہوتا ہے مستقبل بھی ہوتا ہے تو کوئی بھی تحریک ہو میں ایک طالب المنہ سبق آپ کو سنا رہا ہوں بیان کرنے کے لئے نہیں بیٹھا بیان تو میرے یہ سب مخدوم گرامی قدر حضرات تشریف فرما ہیں جنہوں نے بیان فرمایا بھی ہے فرمائیں گے اور الحمدللہ یہ محنت سرگودہ شہر میں جاری و ساری رہتی ہے مجھے حکم دیا گیا ہے تو میں اپنا ان اکابرین کی جوتیوں میں بیٹھ کر جو حاصل کرتا رہتا ہوں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں تحریک انیس سو تریپن ہے تو یہ ایک دن میں نہیں چلی اس کو سمجھنے کے لئے پورے فتنے کا دیانیت کو سمجھنا ہوگا اور جس دن سے ملعون کائنات مرزا غلام حمد قادیانی ملعون نے مختلف دعوے کیے اور اخیر میں نبوت کا دعویٰ کیا ہمارے اکابر کی محنت اس وقت سے جاری ہے اسے چونکہ انگریز کی سرپرستی حاصل تھی انگریز کی حکومت تھی اگر یہ انگریز کی حکومت نہ ہوتی یہ میرے پڑھے لکھے نوجوان بھائی اور یہی مرزا ملعون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں دعویٰ کرتا خلافہ راشدین کے دور خلافت میں خیر القرون میں یہ دعویٰ کرتا تو اس کا حشر مسیلمت القذاب اسود انسی جیسا ہوتا بدقسمتی یہ کہ اسے پیدا ہی انگریز نے کیا کھڑا ہی انگریز نے کیا اور انگریز کی مکمل سرپرستی اس کو حاصل تھی اس لیے مرزا کا دیانی ہو یا اس کی ضروریت ہو اس سے بڑھ کر ان کی کوئی حیثیت نہیں کہ یہ انگریز کا ایک فرقہ ہے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اس کو کوئی تعلق نہیں ہے باقاعدہ اس بات کو عیسائی عدالتوں نے بھی تسلیم کیا اور فیصلہ دیا اس سے بڑھ کر اس ٹولے کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ انگریز کا ٹولہ ہے اسی کا پیدا کردہ ہے تو جب سے یہ ملعون کائنات دعوے کرنے لگا مسلمانوں کی قربانیاں اس وقت سے جاری ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کتنے مسلمان اس وقت سے اب تک شہید ہوئے ہیں اور ہمارے اکابرین کو اتنی فرصت کہاں تھی کہ وہ بیٹھ کے ساری تاریخ لکھتے اگر اس تاریخ کو لکھا جاتا تو سچی بات ہے آج تاریخ اسلام میں اس تاریخ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا اتنی بڑی تاریخ ہے ان کی زندگی جہد مسلسل کا نام ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے جسم پر کپڑا کیسا ہے ہمارے دسترخان پر کھانے کتنے قسم کے ہیں کھانا ملا ہے نہیں ملا لیکن انہوں نے رات دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے سب کو چھوڑ دیا نہ گھر کا پتہ نہ بیوی بچوں کا پتہ نہ رشتے داروں کا پتہ انہیں صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کا پتہ تھا ہمیں پتہ نہیں ہے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت میں جو مسلمان کادیان یزیلہ گرداسپور میں رہتے تھے ان پر کیا بیٹی تھی اور باقاعدہ ہماری کتابوں میں یہ موجود ہے کہ ان کا وہ وقت تھا کہ کادیان اور اس کے آس پاس مسلمانوں کی مسجدوں پر ازانوں کی پابندی ہوتی تھی ازان نہیں دی جا سکتی تھی جس طرح امریکہ اور برطانیہ کے اشارے پہ اب گزشتہ دینوں ہمارے حکمرانوں نے یہ تحریک چلائی کہ مسجدوں کی ازانیں بند کی جائیں سپی کر اتارے جائیں یہ وہی مرزائیوں کی تحریک ہے یہ انگریز کی تحریک ہے اس لئے میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ جس جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پڑھنے میں لکھنے میں تو بہت آسان ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لئے وقت چاہیے اور یہ جماعت آیت من آیات اللہ ہے یہ ہمارے اکابر کی جہد مسلسل ہے اور انشاءاللہ یہ جماعت ختم نہیں ہو سکتی نہ مسلمان ختم ہو سکتے ہیں نہ یہ جماعت ختم ہو سکتی ہے میں اللہ کے گھر میں اپنے ان بزرگوں کی موجودگی میں اپنے ان مخدومانِ گرامی قدر کی موجودگی میں ادنا سا طالب ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا پوری دنیا مرزائی بن جائے یا پوری دنیا کے انسان کھڑے ہو کر جھوٹا دعویٰ نبوت کا کرنے والے بن جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں بال برابر بھی فرق نہیں آئے گا اور پوری دنیا کے قادیانی برطانیہ سے لے کر قادیان تک اکٹھے ہو کر امریکہ کو بھی ساتھ ملا لیں برطانیہ کو بھی ساتھ ملا لیں اسرائیل کو بھی ساتھ ملا لیں اپنی ہم نواء ساری حکومتوں کو ساتھ ملا لیں جو جب کام ختم نبوت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک سے شروع ہوا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا تو خوش نصیبی ہے میری اور آپ حضرات کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان حضرات کا نام لیوہ بنا دیا ہے ان حضرات کے چلائے ہوئے مشن کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے میں وہاں بھی چناب نگر مدرسے میں طلباء کرام کو علماء کرام کو یہی سمجھایا کرتا ہوں کہ اکابرین کی سرپرستی میں چل کر تھوڑا سا کام کریں گے ہم ایک قدم چلیں گے کامیابیاں ہمارے قدم چونے گے اور تنہا طور پر ہم جتنا بھی کام کر لیں کام میں وہ برکت نہیں ہوگی تو اس لیے کام کی ضرورت ہے عرض کر رہا تھا کہ وہ وقت تھا کہ مسلمانوں کی مسجدوں پر ان بدبختوں نے خبیصوں نے ملعونوں نے پابندیاں لگوائیں ازانیں نہیں دینے دین مسجدوں میں نمازیں نہیں پڑھنے دین جو ازان دیتا اسے شہید کر دیتے تو یہ شہادتوں کا سلسلہ اس وقت سے چلا رہا ہے اور ہمارے اکابیرین نے جتنی قربانیاں اس وقت سے دینی شروع کی ہیں تو اس کا نتیجہ تحریک تحفظ ختم نبوت انیس سو تریپن ہے اس پر تفصیل سے انشاءاللہ حضرت بیان فرمائیں گے میں صرف حاضری لگوانے کے لیے اور جو کچھ اکابیرین کی جوتیوں میں بیٹھ کر سیکھا اور سمجھا ہے وہ آپ حضرات تک پہنچانے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں اسی طرح آگے پھر انیس سو چوہتر کی تحریک ہے چوراسی کی تحریک ہے دو ہزار بیس تک یا اب تک کی جتنی تحریکیں ہیں یہ تحریکیں اس لیے چلتی ہیں اگر ہمارے پاکستان میں پہلے کی تو بات نہیں کرتا ہمارے پاکستان میں یونیورسٹیاں کالج اسکول مدارس تو ہیں مسجدیں ہیں کہ یہاں دین کی تعلیم دی جاتی ہے قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا سبق پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹیوں کالجوں اسکولوں میں لاکھوں کی تعداد میں بچے ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں مدارس ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اگر یونیورسٹیوں کالجوں اسکولوں کے پرنسپل حضرات پروفیسر حضرات ٹیچر حضرات میرے سب کرم فرما اگر یہ نہیں ہے کہ ہم لکیر کے فقیر بن کر جو کچھ ہمیں کہا جاتا ہے بس اسی پہ ہی کھڑے رہیں ہم مسلمان پہلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پہلے ہیں ختم نبوت کے خادم اور غلام پہلے ہیں ڈگریان اور ملازمتیں بعد میں ہیں یہ تو کادیانی جہاں کہیں ہوں کلیدی اہدوں پہ ہوں یا نچلی سطا پہ ہوں وہ سب سے پہلے کادیانی ہے اور فتنہ کادیانیت مرزا کادیانیت اس کا پرچار کرے گا اس کی اشاعت کرے گا وہ ملازمت کو سانوی حیثیت دیتا ہے ہم مسلمان پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پہلے آپ کے امتی پہلے ہیں عودے بعد میں اگر ان لاکھوں بچوں جو ہمارے زیر تربیت ہیں ختم نبوت کی تعلیم دی جائے ضروریات دین سے ان کو روح شناز کرایا جائے اسلام کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھائی جائے قرآن و حدیث کی اہمیت ان کے دلوں میں بٹھائی جائے تو یہ مسائل ہی نہ پیدا ہو ورنہ آج جو چھوٹا موٹا پروگرام ہوتا ہے کہیں جلسہ ہو ختم نبوت کا جلسہ ہو ختم نبوت کا کورس ہو ہمارے پولیس والے بھائی آ جاتے ہیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا ان کا قصور نہیں ہے قصور ان کے افسروں کا اور ان کے تربیت دینے والوں کا ہے کہ انہوں نے ان کو یہ تربیت نہیں دی پولیس والے آ جائیں گے اجنسیوں والے آ جائیں گے کہ یہ پروگرام کس کے خلاف کر رہے ہو یہ کورس کس کے خلاف پڑھایا جا رہا ہے اگر ہماری یونیورسٹیوں میں کالجوں میں اسکولوں میں اسلام کی عظمت اسلام کی تعلیمات سے روشناس ان کو کرایا جائے ختم نبوت کا ان کو سبق پڑھایا جائے تو کبھی یہ آ کر سوالی نہ کریں یہ ان کا قصور ہے اسی طرح ہمارے حکمران ہیں چاہے صدر مملکت ہو وزیر آزم یا نچلِ افسران ہو وہ سب کے سب ٹھیک ہے ان کے پاس عہدے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے انہیں معلومات نہیں ہوتی یہ ہمارے اکابرین کی علماء کرام کی محنت ہوتی ہے کہ وہ جا کر ان کو سمجھاتے ہیں لیکن پھر بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمت اللہ علیہ براہ راست ملنے کے لئے تشریف لے گئے ایک وزیر صاحب کو اور ختم نبوت سمجھایا تو اس نے خود ہی قرار کیا کہ یہ جو بیچ کی اجنسیاں ہیں یہ ہمارے درمیان حائل ہیں آپ کو ہمارے قریب نہیں ہونے دیتے ہمیں آپ کے قریب نہیں ہونے دیتی اب آپ کو اجازت ہے آپ براہ راج جس وقت بھی دل کرے تشریف لے آیا کریں ایسے ہمارے افسران ایسے ہمارے سرکاری عہد داران علماء سے ربط رکھیں ٹھیک ہے یونیورسٹیوں میں اور بڑے بڑے اداروں میں انہوں نے یہ حاصل نہیں کیا ہے کم از کم علماء حضرات سے تو ربط رکھیں بزرگان دین سے تو ربط رکھیں عہدے کہیں نہیں جائیں گے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حکمران سب سے پہلے امریکہ برطانیہ مرزائیوں کے موں کو تکتے ہیں اور پھر اگلی بات کرتے ہیں یہ بہت بڑی نحوست ہے اور بڑی بدقسمتی ہے تو بہرحال میں جو کچھ کہہ رہا ہوں پہلے سوچ کر نہیں آیا تھا اللہ پاک مجھے کہلوا رہے ہیں تو میں روکتا نہیں ہوں زبان اللہ نے دیے ہے حق بات کہنے سے ہم نہیں رکا کرتے ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک حق بات کہتے رہیں گے بس یہی میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کر جو اب تک یہ کام ہمیں سپرد کیا گیا ہے اس کو آگے بڑھائیں اور اتنا کام کریں اتنا کام کریں میں آپ حضرات کا مشکور ہوں بالخصوص اپنے مقدوم وزرگوں کا کہ یہ بھی مجھے وقتاً فوقتاً بلا کے جوش دلا دیتے ہیں ان حضرات کا میں بہت مشکور ہوں تو اتنا کام کرو اتنا کام کرو اتنی آواز لگاؤ اتنی آواز لگاؤ کہ مرزا مسرور سے لے کر کادیان تک کادیان سے لے کر چناب نگر تک چناب نگر سے لے کر دیہاتوں میں رہنے والے جہاں کہیں مرزائی ہیں ان کو بخار چڑھا رہے ہیں ان کو بخار چڑھا رہے ہیں اتنا کام کرو ہم نہیں بولیں گے تو ان کا بخار اتر جائے گا اور ہم جتنا بولیں گے انہیں اتنا زیادہ بخار چڑھے گا اور اسی میں وہ مرے ہیں ہم ایمان کی بھی دعوت دیتے ہیں ان کو اسلام کی بھی دعوت دیتے ہیں دروازے کھلے ہیں قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے ہم انہیں دعوت دیتے ہیں ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں لڑائی صرف اس لیے ہے کہ یہ بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہم یہ برداشت نہیں کریں گے یہ میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس آواز کو جتنا ہو سکے بڑھاؤ اس کام کو جتنا ہو سکے بڑھاؤ اور یہ اجلاس اور زیادہ رکھیں اور زیادہ محنت فرمائیں سرگودھا اور مرزائی یہ نہ کہیں کہ حضرت مولانا محمد اکرم توفانی صاحب نور اللہ مرقدہو تشریف لے گئے ہیں تو کام ٹھپ ہو گیا ہے سارے یہ سمجھیں کہ حضرت اکدس نور اللہ مرقدہو کام کرنے والے چھوڑ گئے ہیں یہ میری آپ حضرات سے گزارش ہے بیان تو میں نہیں کر سکتا نہ میری عادت ہے بیان تو انشاءاللہ حضرت فرما دیں گے باقی تحریکوں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے ہم اس سبق کو یاد رکھیں اور دماغ اونچا رکھیں وسیع سوچ رکھیں ہمارے اکابرین کی کتنی سوچ ہوتی تھی کہ بیرون ملک سے کادیان کادیانیوں کے سربراہ کو جو فون آتا یا تار آتا یا کوئی چٹھی آتی وہ ہمارے اکابر کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور وقت کے حکمرانوں کے آگے رکھ کر وہ سمجھایا کرتے تھے کہ یہ دیکھو یہ ہمارے اکابر تھے تو ہم ختم نبوت کا کام بھی کریں اور ان گھنڈوں دہشت گردوں پر بھی ہم نظر رکھیں کہ یہ کیا گھنڈا گردی اور دہشت گردی پھیلا رہے ہیں یہ میں فتنہ کادیانیت کا خلاصہ سمجھا رہا ہوں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھایا کہ کادیانیت ایک دہشت پسند تنظیم ہے ایک گھنڈا گرد تنظیم ہے اور انگریز کا جاسوس ٹولا ہے انگریزوں کا پیدا کردہ فرقہ ہے اس سے بڑھ کر ان کی کوئی حیثیت نہیں ان کا مشن کیا ہے ایک جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکدس کا مقابلہ کرتے ہیں تو اس کے بالمقابل مسلمانوں کی صفو میں گھس کر مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا اور مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کرنا مسلمانوں کو آپس میں لڑانا اور مسلمانوں کو ان کی دینی قیادت سے بدزن کرنا اور مسلمانوں کے اندر گھس کر مسلمانوں کے احوال کو ان کے حالات کو اپنے باپ انگریز تک پہنچانا یہ اس فتنے کا کام ہے اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ اور کوئی حیثیت نہیں ہے ان کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ مسلمانوں سے اس کا تعلق ہے نہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے امتی ہے یہ انگریز کفر کا ہے اور اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنا اسلام کے دیئے ہوئے عقائد اسلام کے دیئے ہوئے اخلاق اسلام کی دیئے ہوئی تعلیمات اسلام کے دیئے ہوئے اعمال ان کے متعلق مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں ڈال کر اس سے متنفر کرنا یہ اس فتنے کا کام ہے اللہ تعالیٰ اس فتنے سے مسلمانوں کو بالخصوص پاکستان کو آزاد فرمائے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اخیر میں میں پھر شکریہ دا کرتا ہوں اپنے ان سارے بزرگوں کا کابرین کا جنہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ آپ حضرات کی زیارت سے آج میں سعادت مد ہوا ہوں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی